اگر ایک ورک سینٹر کے اوپر ایک سے زیادہ جوبز آ جائیں اور ان کے اوپر آپریشنز کا دیسیجن ہو تو وہ کون سا جوب پہلے پرفارم ہونا چاہیے کہ آرڈر کیا ہوگا کون سا جوب پہلے پرفارم ہوگا اس کے بعد کون سا ہوگا یہ دیسیجن کہ یہ کون سا جوب پہلے پرفارم کیا جائے تو اس کے لیے کچھ رولز بنائے ہوئے ہیں جن کو ہم پرائیورٹی رولز کہتے ہیں یا سیکوینسنگ رولز کہتے ہیں جس کے بیسز کے اوپر دیسیجن کیا جاتا ہے کہ کون سا جوب پہلے پرفارم کیا جائے ابھی تک ریسرچ ہو رہی ہے لوگ اس میں پی ایج ڈیز بھی کر رہے ہیں لیکن وہ ابھی تک کوئی اس قسم کا میتھرڈ لے کر نہیں آسکے جو کہ ریل ٹائم میں ایک آپٹیمم سلوشن پروائیڈ کر دے کہ جتنے بھی جابز لگے ہوئے ہیں اور پہ بیسٹ آپشن کیا ہے بیسٹ سیکونس کیا ہے اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر جو پرفارمنس میجرز ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں تو ہر پرفارمنس میجرز میں ایک ہی سیکونس جو ہے وہ اچھا پرفارم کرنا ہونا مشکل ہے بہت تو اس کے لیے ہم نے یہ جو ہے نا سیکونسنگ رولز یا پرائیٹی رولز بنائے ہوئے ہیں تو اس کے اندر کبھی یہ رول اچھا پرفارم کر جاتے ہیں اور کبھی یہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کرتے کوئی رول کسی سیچویشن میں اچھا پرفارم کرے گا کوئی رول دوسری کنڈیشن میں اچھا پرفارم کرے گا اسی طرح کوئی رول ہے جو کہ پرفارمنس میجر ایک قسم کے میں زیادہ بہتر پرفارم کرے گا جبکہ دوسرا رول دوسرے پرفارمنس میجر میں زیادہ بہتر پرفارم کرے گا some of the important priority rules are basically first come first serve very normally ہم نے inventory کے اندر بھی یہی دیکھا ہے کہ جب first come first serve کے basis کے اوپر material وہ پہلے نکالا جاتا ہے جو کہ پہلے آیا ہے اس basis کے اوپر یہ rule ہے it is called basically کہ یہ انصاف پورا کر رہا ہے کہ جو پہلے آیا ہے اسی کو پہلے پرفارم ہونا چاہیے for example banks میں جاتے ہیں جو پہلے آیا ہوتا ہے اس کو customer کو پہلے time ملتا ہے and so on the other one is shortest processing time shortest processing time first والا جو rule ہے it is a rule which performs most of the time it gives better performance لیکن اس کے اندر issue یہ آتا ہے کہ اگر کوئی long processing time والا job آ جائے تو وہ اس کو انتظار ہی کرتا رہنا پڑے گا کیونکہ پہلے یہ shortest processing time والے rule کے بیس کے اوپر ان jobs کے اوپر پر پرفارمنس ہوگی آپریشن ہوگا then there is earliest due date meaning کہ جس job کا بھی due date سب سے پہلے آ رہا ہے اس کے اوپر آپریشن سب سے پہلے ہونا چاہیے this will perform better in lateness کے جو measure ہے کہ average lateness کتنی ہے یہ سارے jobs جو آئے ہوئے ہیں ان کے اندر ایک sequence میں اگر یہ اس sequence میں کریں تو ادھر سب سے اچھا یہ perform کرتا ہے then there is critical ratio یہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح calculate کرتے ہیں تو یہ critical ratio is another one جو کہ یہ rule ہے جس کے basis جو بھی critical ratio سب سے کم آ رہا ہے اس کو سب سے پہلے perform کریں and then there is slack time کہ جس job میں بھی slack time سب سے کم رہ گیا ہے اس کو سب سے پہلے perform کریں so these are some of the sequencing rules اور performance criteria اگر ہم دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ ایک سے زیادہ performance criteria ہے ہم ادھر چار کو discuss کریں گے average completion time کہ جتنے بھی jobs ہیں ان کا total جو flow time ہے وہ کتنے average time کے ہے اس کا complete ہونے کا then we have utilization کہ جو equipment utilization کا ہے concept جو کہ ہمارا ہے کہ total job processing time that is basically آپ سارے جتنے بھی jobs ہیں let's say پانچ ہیں چھے ہیں ان کے جتنے بھی processing time رہ گیا ہے ان کو sum کر لیں اور اس کو divide کر دیں total flow time کہ یہ ہر job کتنی دیر system کے اندر رہے گا اس کے ساتھ total کے ساتھ divide کر لیں تو that will give you utilization اور اسی کا opposite اگر آپ دیکھ لیں کہ total flow time کو آپ divide کر دیں total processing time کے ساتھ تو that will give you number of jobs average number of jobs in the system and the last one is average lateness job lateness late جو basically due date ہے اس کے بعد کتنے jobs اور کتنی delay کے ساتھ jobs complete کیے گئے ہیں تو وہ average job lateness کی بات یہ ہوتی ہے اس کو اندر یہ میر اس کا lateness کا consider کرتے ہیں basically lateness is maximum of the two values one is zero and the other is کہ last جو date تھی plus جو flow time ہے کہ کتنا وہ process time کتنا رہ گیا ہے minus due date تو اس کو ہم کر لیں تو یہ جو بھی ان دونوں میں سے value maximum ہوگی اس کو ہم consider کریں گے as job lateness reason being کہ جو negative value ہے وہ ہم نے نہیں لینی ہم نے صرف positive value consider کرنی ہے کہ اگر due date سے زیادہ time لگ رہا ہے تو اس کو ہم as a positive لیں گے اور وہ ہماری job lateness کو وہ کرے گا اگر negative آ رہی ہے تو اس کو پھر zero سے equate کر لیا جائے گا موسیقی منقیし